عبادت ہے کیا چیز کہ اگر کوئی انسان عبادت کا مفہوم ذہن نشین کرنا چاہے تو مختصر میں اتنا رکھے کہ انسان کا اپنا جو بھی کام ہے اس کی اپنی جو بھی باتیں ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوں اور اسی کی رضا مندی کے لئے ہوں اب دیکھیں ایک انسان سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے اگر اس کی نیت صحیح اور درست فرماتے ہیں ایک صحابی غالبا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی میں سونے کو بھی باعث عجر اور ثواب سمجھتا ہوں اپنی نید جب لیٹتا ہوں سونے کے لئے تو اس کو بھی میں عجر اور ثواب سمجھتا ہوں جیسے کی سونے کے بعد جب اٹھ کر کے میں عبادت کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہوں قیام کرتا ہوں رات کے وقت میں تو اس پر جیسے میں ثواب کی اور عجر کی نیت رکھتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس نیک اور اچھے کام پر عجر دے گا ایسے ہی جب میں لیٹنے جاتا ہوں تو اس لیٹنے پر بھی مجھے امید ہوتی ہے اللہ ہمیں اس پر عجر دے گا کیوں کیوں کی یہ ذریعہ ہے ایک عبادت کا یہ ذریعہ ہے ایک عبادت کا تو گویا کہ کچھ مقصد ہیں اور کچھ ذریعہ ہیں اور سب کو اللہ رب العالمین باعث عجر و ثواب بنا دیتا ہے عبادت ہے رب کے لیے کھڑے ہونا قرآن کی تلاوت کرنا رکو کرنا سجدہ کرنا یہ عبادت جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے محبت سے تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے لیکن ہم جو لیٹے اور سوئے اس لیے تاکہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پیروں کے اندر ہمارے جسم کے اندر ہماری آنکھوں کے اندر ہمارے دل و دماغ کے اندر تھکاوٹ نام کی چیز نہ ہو پورے چستی اور پورے نشات کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سنے دیتا ہے